ایک روڈ ٹرپ پر جاتے ہوئے ایک بزرگ جوڑا دوپہر کا کھانے کے لیے راستے میں موجود ریسٹورنٹ پر رکا۔ انہوں نے سکون سے بہت اچھی فضا میں کھانا کھایا، کھانے کے بعد وہ ریسٹورنٹ سے نکلے اور اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ قریب چالیس منٹ کا سفر تکرنے کے بعد خاتون کو یاد آیا کہ وہ اپنا چشمہ تو ریسٹورنٹ میں ہی بھول گئی ہے۔ اب واپس جانے کا ارادہ کیا تو انہیں سامنے والے روڈ پر جانے کے یوٹرین نہیں مل رہا تھا، کافی آگے جا کر آخر کر یوٹرین مل گیا۔ اب وہ واپس ریسٹورنٹ کی طرف آ رہے تھے اور راستے میں آدمی خاتون کو خوب سلواتیں سنا رہا تھا۔ جتنی بار بیگم اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش کرتی، آدمی مزید بھڑک جاتا۔ جب تک ریسٹورنٹ نہیں آیا آدمی مسلسل بیگم کو سنائے جا رہا تھا۔ آخر کار وہ لوگ لڑتے لڑتے ریسٹورنٹ پہنچ گئے۔ جب عورت کار میں سے باہر نکلی اور اپنا چشمہ واپس لینے کے لیے ریسٹورنٹ کی طرف بڑھنے لگی تو آدمی نے اسے آواز دے کر کہا تم ریسٹورنٹ جاہی رہی ہو تو میری ٹوپی اور کریڈٹ کارڈ بھی لیتی آنا۔ اس کے بعد پھر روڈ ٹرپ کا مزید سفر کیسے گزرا ہوگا یہ اب لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔